بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم Dear Students and Listeners Today we will discuss Planning a Meeting Business Communication Lecture No.35 Meeting کی منصوبہ بندی اس کو آج ہم discuss کریں گے تو Meeting کی منصوبہ بندی کرتے وقت تین مراحل کو مدن نظر رکھا جاتا ہے سب سے پہلے تو Meeting سے پہلے منصوبہ بندی کے اقدامات یا طریقہ کار Meeting کے دوران منصوبہ بندی کے اقدامات یا طریقہ کار اور تیسے نمبر پر Meeting کے بعد منصوبہ بندی کے اقدامات یا طریقہ کار یعنی Meeting کے منصوبہ بندی کو تین مراحل میں distribute کرتے ہیں اب ہم ان کو one by one discuss کرتے ہیں تو Meeting سے پہلے منصوبہ بندی کے اقدامات جو ہیں یہ پانچ پوائنٹ ہے اس میں پہلے نمبر پر ہے Consider the problem and determine the purpose یعنی مسئلہ کو سمجھنا اور مقصد کا تائیون کرنا سب سے پہلے تو اس عمر کا جائزہ لیا جاتا ہے اس میں کہ Meeting بلانا ضروری ہے کہ نہیں اور پھر ایک ہی فکرہ میں مسئلہ اور خاص مقصد کے بارے میں لکھ لیں اور شرکت کرنے والوں یعنی پارٹیسپینٹس کو بلائیں مسئلہ کا مفہوم آپ کو سب سے پہلے واضح ہونا چاہیے اور جو ممبران Meeting میں شرکت کر رہے ہیں وہ بھی اس بارے میں جانتے ہوں اور جو وقت مقرر ہے اسی میں ہی یہ مسئلہ مکمل طور پر سمجھیں یا تھوڑا بہت سمجھنے کے قابل ہو جائیں تاکہ ممبران اپنے تجربہ کی روشنی میں اس کو کسی حد تک حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس Meeting سے پہلے منصوبہ بندی کے اقدامات میں Decide Who Should Participate یعنی شرکت کون کون سے ہوں گے منصوبہ بندی میں دوسرا اہم قدم ممبران کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون کون شریک ہوگا بعض کاروبری اداروں میں تو مختلف میٹنگز کے لیے مستقل میمبرز ہوتے ہیں مثلا آلہ ستحی کمیٹی میں صرف وائس پریزیڈنٹس ہیں وہی ہو سکتے ہیں یا اکاؤنٹس کے شعبہ میں اس شعبہ کے آلہ افسر شریک ہو سکتے ہیں یا فائنانس کمیٹی میں پرچیز کے شعبہ کے سٹاف میمبرز مشتمل ہو سکتے ہیں یا بعض کاتھ باقاعدہ میمبرز کے ساتھ اضافی میمبرز بھی شامل کر لیے جاتے ہیں اگر مسئلہ خاص نویت کا ہو اور اس کے بارے میں خاص ریپورٹ لکھنا ہو عام طور پر زیادہ مشکل مسئلہ کے حل کے لیے مختصر یا چند افراد کی کمیٹی ہوتی ہے جو پانچ یا اس سے بھی کم افراد پر مشتمل ہوتی ہے لیکن اگر ایک افسر زیادہ سے زیادہ ممکن حل تلاش کرنا چاہتا ہے تو میمبرز کی تعداد دس سے بیس تک ہو سکتی ہے اور اگر متعلقہ شعبہ کی باقاعدہ سرگرمیوں کے بارے میں میٹنگ ہو تو تیس افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر معلوماتی میٹنگ ہے تو سینکڑوں کی تعداد میں بلوائی جا سکتی ہے اور اس طرح مفید تجاویز یا وضاحتیں حاصل کی جا سکتی ہیں تیسے نمبر پر میٹنگ سے پہلے منصوبہ بدی کے اقدام ہے میٹنگ کی تاریخ وقت اور جگہ کا انتظام کرنا یعنی ارینج فار میٹنگ ڈیٹ ٹائم اینڈ پلیس تاریخ اور وقت کے لیے کہ میٹنگ کی منصوبہ بندی میں اہم قدم میٹنگ کی تاریخ اور وقت کا تائین کرنا ہے کہ میٹنگ کون سی تاریخ کو کس وقت ہوگی اور یہ میٹنگ بلانے والے پر منحصر ہے کہ وہ کون سا مناسب وقت اور تاریخ مہیا کرتا ہے ایک عام رائے میں منڈے یا فرائیڈے کے دن صبح نو سے گیارہ بجے یا دو سے چار بجے کے اوقات زیادہ بہتر ہیں اور غلط وقت عموما جمع کی سپہر اور لنچ کے فوراں بعد کا تصور کیا جاتا ہے برحال تاریخ دن اور وقت ایسا ہونا چاہیے کہ میمبران اس میں الٹ ہو کر شرکت کر سکیں اور میٹنگ کے مقاصد حاصل کرنے میں مدد کریں جگہ کے نکتر نظر سے کہ سامین کی تداد کے مطابق جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے کہ یہ کسی افسر اعلیٰ کے کمرہ میں بھی ہو سکتی ہے یا کمپنی کے کانفرنس روم میں یا کسی ایڈیٹوریم میں یا ہوتل میں بھی ہو سکتی ہے جگہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ سامین اس میں آرام سے بیٹھ سکیں اور انہیں بے چینی یا بے سکنی محسوس نہ ہو چوتھے نمبر پر ہمارے پاس میٹنگ سے پہلے منصوبہ بندی کے اقدامات میں ہے ایجنڈا کا اعلان کرنا ایناؤنس ایجنڈا میٹنگ کی منصوبہ بندی کرتے وقت میٹنگ سے پہلے ہی تمام میمبران کو مکمل ایجنڈا مہیا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پہلے سے ذہن کو ان امور کے بارے میں تیار رکھیں جن کے بارے میں میٹنگ میں کاروائی ہونا ہے ایک مرتبہ اس ایجنڈا کا اعلان بھی میٹنگ سے پہلے کر دیا جاتا ہے ایجنڈا میں میٹنگ کا موضوع تاریخ وقت جگہ اور میمبران کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے بعض اوقات میمبران میں تحریک پیدا کرنے کے لیے یعنی موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے اور مسئلہ میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس کی اہمیت بھی میٹنگ سے میٹنگ بھی آنے سے پہلے ان کو بتا دی جاتی ہے پانچویں نمبر پر میٹنگ سے پہلے منصوبہ بندی کے اقدامات میں ہے مادی انتظامات کے بارے میں احتیاط کرنا یعنی ٹیک کیئر آف فیزیکل ایجر ایجمنٹس فیزیکل ایجر ایجمنٹس میں سٹنگ ایجمنٹ ہے سب سے پہلے کہ اس میٹنگ کے آغاز سے پہلے کی منصوبہ بندی میں آخری اہم قدم یہ ہے کہ ایک لیڈر کو چاہیے کہ وہ جاری انتظامات کا جائزہ لے مثلا افراد کے بیٹھنے کا انتظام مواد ضروری سامان اور ماحول میٹنگ کی ضروریات کے مطابق ہو بھی ہو سکتا ہے یا یو کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے خواہ قسم خواہ کوئی بھی ہو یہ انتظام یا ترتیب اس طرح کی ہونی چاہیے کہ تمام افراد آسانی سے ایک دوسرے کو اور چیر پرسن کو دیکھ سکیں دوسرے نمبر پر اس میں ہے مادی محول اور ضروری اشیاء یعنی مٹیریل اٹموسفیر انڈ نیسیسری گوڈز جن اشیاء کا خیال رکھنا ضروری ہے میٹنگ سے پہلے کے اقدامات میں سپیشلی مادی انتظامات کے بارے میں وہی ہے کہ جن اشیاء کا خیال رکھنا ضروری ہے ان میں بلیک بورڈ وائٹ بورڈ مارکنگ پینسلز چاک ڈسٹر پینسلیں فائلز کاغذات مائکرو فون ڈیسک ڈائیس پروڈجیکٹرز اور ویجول ایڈز امدادی بسیز رائے مثلا چارٹس ٹیبلز گرافز پینے کے پانی گلاس بوتلیں ایسٹری اگر سگرر پینے کی اجازت ہو وغیرہ شامل ہیں اگر مہمران دور سے آ رہے ہوں یا مختلف اداروں سے آ رہے ہوں تو ان کے ناموں کے چارٹ آویزہ کر دیں تاکہ انہیں اپنی جگہ آسانی سے مل سکے اس کے علاوہ سیکرٹری یا کسی دوسرے فرد کی پہلے سے ہی ڈیوٹی لگا دنی چاہیے کہ وہ میٹنگ کے اہم میٹنگ کے اہم نقاط یعنی منٹس آف دا میٹنگ نوٹ کر لیں یہ چند پوائنٹ تھے جو پانچ پوائنٹ جو میٹنگ سے پہلے پلاننگ سٹیپس ہیں ان کو مدن نظر رکھنا ضروری ہے جسے خاطر خواب فائد حاصل کیا جا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس میٹنگ کے دوران کا طریقہ کر پروسیجر دیورنگ میٹنگ مسائل کے حال کے لیے میٹنگ میں لیڈر جو ہے اس کے رویہ اور کارکردگی کے بارے میں تنقیدی نظر اہم ہے ایک لیڈر کو میٹنگ کی بھرپور تیاری کرنا چاہیے اور میٹنگ میں دوسروں کی آرہ یعنی اپینینز کا خیال رکھنا چاہیے بحث کے مقاصد اور وجوہات کے بارے میں مکمل علم ہونا چاہیے اور میٹنگ کے دوران چند اقدامات کو اپنانے سے بہتر منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے اور مناسب نتائج بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں اور میٹنگ کے دوران سب سے پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے ہے begin with appropriate opening statement یعنی میٹنگ کا آغاز مناسب بیان سے کیا جائے یقیناً آپ کو میٹنگ سے پہلے ایک تارفی بیان تیار کرنا چاہیے لیکن اس کو یاد کرنے یا پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ غیر رسمی اور قدرتی انداز میں اسے پیش کریں اس بارے میں چند نقاط کو مدن نظر رکھنا چاہیے مثلاً مسئلہ کو بیان کریں میٹنگ سے پہلے جو آپ نے مناسب بیان دینا ہے اس میں problem بیان کریں مسئلہ کی اہمیت بیان کریں کوئی اہم واقعہ بیان کریں یا بحث کی وجہ بیان کریں یا اہم نقاط کے بارے میں سفارشات طلب کریں اس کے علاوہ چیئر پرسن امدادی بسری ذرائقہ بھی استعمال کرتے ہیں یعنی آڈیو ویڈیو ایڈز وہ بھی استعمال کرتے ہیں پروجیکٹرز وغیرہ ملٹی میڈیا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں برحال جو بھی طریقہ استعمال کیا جائے اس میں آغاز مناسب بیان سے ہونا چاہیے تاکہ میٹنگ میں اگلی بحث آسانی سے چلائی جا سکے سیکنڈ نمبر پر میٹنگ کے دوران کا طریقے کار میں حل کی تلاش کے لیے بحث کو متحرک کیجئے یعنی سٹیمولیٹ ڈسکیشن فار سلوشن ڈسکووری میٹنگ کی مصوبہ وندی کرتے وقت میٹنگ کے دوران تمام میمبران جو شامل ہیں ان کو متحرک طریقہ سے اس بحث میں حصہ لینے کے لیے حوصلہ افضائی کریں تاکہ وہ گفتگو یا بحث کو رکنے نہ دیں بلکہ آگے بڑھائیں میمبران سے سوال کریں تاکہ وہ ادھر ادھر خیالات دوڑانا کی بھی جائے اصل موضوع کی طرف آئیں میٹنگ کے دوران اچھی ساخ اور بہمی تعاون ناراض ہو جائیں یا مخالفت پر اترائیں تو انہیں مناسب طریقے سے سمجھائیں یا وقفہ کر دیں کیونکہ ایسی صورت میں وقفہ بھی پریشانی یا جھگڑا وغیرہ کو ختم کر دیتا ہے موقع شناس بامروت اور ذہین بننے کی کوشش کریں اور مزاہ کی حص بھی پیدا کریں ان سب امور سے آپ میمبران سے بحث کے ذریعے ممکن حل تلاش کر سکیں گے تیسے نمبر پر ہمارے پاس میٹنگ کے دوران طریقہ کار میں شورکہ کے کردار کو سمجھنا انڈرسٹینڈ رول آف پارٹیسپنٹس یعنی میٹنگ کے دوران شورکہ کے انفرادی کردار کو سمجھنا بھی ضروری ہے اس سے گروپ لیڈر کو مختلف افراد کے کردار کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ وہ کس طرح کا ردعمل ظاہر کرے اور مختلف بیانات کو کیسے ترتیب دے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو شورکہ پارٹیسپنٹس مسائل پیدا کرتے ہیں ان کے بارے میں لیڈر کو معلوم ہونا چاہیے بہت زیادہ جذباتی بات کو روکنے والے عمل کرنے والے مدد کرنے والے خصوصی دلچسپی ظاہر کرنے والے سب افراد کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور اگر کوئی منفی رجحان رکھنے والے میمبران ہیں تو ان کی گفتگو کے دوران آپ ان سے دلائل مانگ سکتے ہیں یا ان کی باتوں کی تصدیق کے لیے دوسرے میمبران کی رائے بھی لی جا سکتی ہے بہت زیادہ باتونی حضرات کے فکرہ کے آخر میں ان کا شکریہ دا کریں اور کسی دوسرے کو بولنے کا موقع دیں اگر کوئی میمبر کسی دوسرے میمبر کے بارے میں غصہ یا نفرت کا اظہار کرے تو اس کی بات توجہ اور خاموشی سے سنیں اور بعد میں اس کو نظر انداز کر کے کسی دوسرے میمبر سے سوال کر دیں ان تمام اقداموں سے آپ میٹنگ کو بہتر اور کامیاب طریقے سے چلا سکتے ہیں نمبر فور پہ ہے ہمارے پاس اگلا پوائنٹ میٹنگ کے دوران طریقہ کار میں حل کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے عداد و شمار کی وضاحت اور انتخاب کریں سوٹ سیلیکٹ انٹرپریٹ ڈیٹا فارس سلوشن ایویلویشن یعنی جب آپ شرکہ سے تجاویز سفارشات حاصل کر لیں تو شرکہ کی حوصلہ افضائی کریں تاکہ وہ بتائیں کہ ان تجاویز پر عمل کیا جائے تو ان کے فوائد اور نقصانات کیا ہوں گے ان فوائد اور نقصانات کو علیہ دہ کسی بورڈ پر آویزہ کر دیں یا ان کی علیہ دہ لسٹ تیار کر لیں اور میٹنگ کے سربراہ کے طور پر آپ اپنی تجاویز گروپ پر لاغون نہ کریں ہر میمبر کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں احساس دلائیں کہ اس کی انفرادی محنت سے ہی تمام تجزیاتی امور کی کامیابی ممکن ہے اور ہر کوئی توجہ سے ساری میٹنگ کی کاروائی میں شامل ہوگا تو یہ سب سے اہم بات ہوگی پانچویں نمبر پر ہمارے پاس ہے میٹنگ کے دوران طریقہ کار میں نتیجہ اور عمل واضح کریں یعنی میٹنگ کا آخری سیکشن بہت اہم ہے جس میں تحریری طور پر تجزیاتی ریپورٹ تیار کی جاتی ہے میٹنگ کے خاتمہ سے پہلے اس عمر کا جائزہ لیں کہ گروپ کا کام مکمل ہو چکا ہے اور مسئلہ کے کون سے حصے میمبران نے حل کر دیا ہیں ان کی ایک سمری تیار کریں اور جو نتیجہ اخص کیا ہے اسے واضح اور درست انداز میں بیان کریں اس کے بعد یہ بیان کریں کہ گروپ نے جو حل تجب تجویز کیا ہے اس پر عمل کیسے کیا جائے گا اور اس پر عمل کرنے کے لیے چند افراد کی تقریری بھی کی جا سکتی ہے نیکس جنہیں ہمارے پاس میٹنگ کے بعد کیا قدامات یعنی فالو اپ آفٹر دا میٹنگ میٹنگ کے بعد کے دو اہم اقدامات ہیں آپ کے سامنے سلائٹ پر لکھے ہیں میٹنگ کے اہم نقاط یعنی منٹس آف دا میٹنگ کی تقسیم ڈسٹیبیوشن آف دا میٹنگ اور نمبر ٹو جو زیادہ ضروری اور اہم ہے منتخب ایکشن پر عمل کرنے کے لیے ذمہ دار افراد پر مشتمل کمیٹی بنانا یا انفرادی طور پر ذمہ داریاں لگانا بعض صورتوں میں جو میٹنگ لیڈر ہے دوسرے سینئر افسران سے تقرری سے پہلے صلاح و مشورہ بھی کر لیتا ہے تاکہ انتخاب میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے اور درست اور موضوع افراد کی تقرری ہو سکے میٹنگ کے اہم نقاط یعنی منٹس آف دا میٹنگ کی کوپیاں تمام شرکہ کو بھیجنی چاہیے اور اس کو آپ کا سیکرٹری یا اسسٹنٹ کرے گا اور منٹس آف دا میٹنگ میں عموماً کون کون سے نقاط ہوتے ہیں ان میں عموماً ادارہ یا شعبہ یا گروپ کا نام ہوتا ہے میٹنگ کی تاریخ اور وقت اور جگہ کا نام ہوتا ہے حاضر مہمبران کے نام ہوتے ہیں اگر کوئی مہمان مہمبر شامل ہے تو اس کا نام بھی درج ہوتا ہے چیئر پرسن کا نام اور آخر میں ریکارڈنگ سیکرٹری کا نام درج ہوتا ہے ریپورٹ کی مختصر سمری جو ایجنڈا میں شامل ہے وہ اٹیچ کی جاتی ہے اور جو حل پیش کیے گئے یعنی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے جو حل پیش کیے گئے سلوشن پیش کیے گئے اور جو فیصلے کیے گئے ان کے بارے میں اہم نقاط درج ہوتے ہیں اور میٹنگ کے اختتام کا وقت درج ہوتا ہے اور اگلی میٹنگ کی تاریخ بھی درج ہوتی ہے آج کا یہ میٹنگ کے بارے میں جو ٹاپک تھا ہمارا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اجازت اللہ حافظ and thank you for watching this